بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتستان کشمیر کراچی ہر جگہ سے آج یہ پاکستان کا ایک جلسہ ہے اور اس کی ایک ہی پکار ہے ایک ہی آواز ہے رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو میرا دوستو آج پانچ اگست ہے پانچ اگست کے دن عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور اس سے پہلے نو میں یاد ہے نو میں یاد ہے نو میں یاد ہے نو اس قوم کے نیدر کو یہ عمران خان کا کولر نہیں تھا یہ پچس کرو عمران خان کو ہائی کورٹ سے ہوا کیا گیا یہ پچس کرو عمران خان کی بے تقریمی تھی آج پانچ اگست ہے ہم کشمیر کے ساتھ ہیں آج کشمیر دے ہیں لیکن کشمیر کی ازادی کے لیے آواز میں ہماری دونائی تب پیدا ہوگی جب ہم اپنے ملک میں انصاف کریں گے عمران خان کو انصاف چاہیے اس قوم کو انصاف چاہیے میں جب جیل میں تھا سوچتا تھا کہ کیا جرم کر کے آیا ہو کہ یہ آخصہ تو نہیں کیا پاکستان کی خلاف کچھر کے آیا ہو اندر سے آواز آتی تھی یہ تو صرف جیل ہے پاکستان کے لیے عمران خان کے لیے اور عمد مسلمہ کے لیے جان بچھلے جائے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں وہ شان سلامت رہتی ہے جس طرح سے کوئی مقتل کو گیا میری بات سن رہا ہو اسلام آباد کے ساتھ جو شہر اپنڈی سے مخاطب ہو ایک سال میں دیکھ لیا کیا عمران خان ٹوٹا کیا طریقہ انصاف ٹوٹی کیا ہمارا ورکر ٹوٹا کیا عمران خان سے قوم کی محبت ٹوٹی جب نئے ٹوٹی تو مان لو کہ تم ہار گئے ہو عمران خان جیت گیا ہے پچیس کروہ عوام جیت گئی ہے پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے لیکن اس کے لیے عمران خان کو باہ لانا پڑے گا اسیلان کو لانا پڑے گا شاہ بحمود خورشی کو لانا پڑے گا اس لیے ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے اگر پاکستان کو انصاف پر چلانا ہے تو عمران خان کو باہ لانا ہے لیے تو آج دیکھ لو اسماعیل حانیہ شہیر ہو گیا امت مسلمہ سے کوئی راز اٹھی کیا کوئی عمران خان ہے جو راز اٹھائے یہاں پاکستان میں عمران خان نے دو دفعہ اسلامی کانفرنس منقض کی کہ فلسطین کے لیے اسلامی کانفرنس نہیں ہونی چاہیے حرمت رسول کے محافظ ختم نبود کے سپاہی امت مسلمہ کے بہت بلے لیڈر عمران خان کو جب تک باہ لے کے نہیں ہوگے مسرحل نہیں آنگے اور آخری بات میں نے ہر جگہ کی آخری بات وہ ملنگ ہے وہ ملنگ ہے وہ اس قوم کا خادم ہے جا کے معافی مانگ لو معاف کر دے گا معافی مانگ لو معاف کرے گا تو ملک جنے گا پریس کانفرنسے کرنے سے ملک نہیں جنے گا غلطی تسلیم کرنے پڑے گی پاکستان عمران خان جتنی ہماری شادتیں ہوئی ہیں جوائے دکا خیل ہمارا لاہور کا ذلشہ عباد فرم کا بیٹا چھوڑا ان سب کی روائے ان کی مخفیت فرمائے اور پاکستان کو تاقیامت سلامت رکھے اور آپ کے جذبوں کو سلام آپ کو میری طرح سے پیش کی مبارک آپ کا جذب اس طرح زندہ رہے تو عمران خان ہمارے بیچ ہوں گے انشاءاللہ بہت شکریہ